ورحمت اللہ وبرکاتہو آج نیوز بریک نہیں ہوگی آج ہم آپ کو خبریں دیں گے نا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم سب لیڈیز آج بیٹھیں گے آج دقوی بھائی کا اگر فون آیا تو وہ تو ضرور کہیں گے کہ باجی آپ نے پھر ایک لیڈیز کے حوالے سے ٹاپک چنا لیکن بھائی لیڈیز جو ہیں وہ مین کریکٹر ادا کرتی ہیں اس معاشرے کو بنانے میں چلانے میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت اور میں سمجھتی ہوں کہ فیل ہونے والے مرد کے پ کبھی کبھی عورت ہی کا کردار ہوتا ہے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں بہت خوبصورت گفتگو ملائن کو سلامت رکھیں پروردگار جاکرہ علی بیٹ بھی ہے سیدہ شاکرہ رضا صاحبہ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوہو ٹاپک سے پہلے یہ بتائیں سرد سردی کا حال کیا ہے آج کل سردی تھی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ جو فلو کا مجھے تو لگتا ہے کہ پورے ہوا میں آپ کو اپنو سویر میں فلو پھیل گیا نہیں مگر آج سردی اچھی خاصی تھی کئی کئی جگہ فروسٹ وغیرہ بھی مائنس میں ہے اور فروسٹ وغیرہ بھی ہے مگر دیکھئے ہم اپنے ناظرین کے لیے پھر بھی آگئے ہیں کافی سفر تیہ کر کے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ناظرین پروگرام کو سنیں گے بھی کال بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک چیز جو آپ شب جمعہ سے کی ذکر کر رہی تھی دیکھیں شب جمعہ کا ایک بہت خوبصورت نام اور بھی ہے اس کو شب رحمت بھی کہتے ہیں اور شب جب بھی کوئی چیز کے ساتھ رحمت کا لفظ آئے تو رحمت تو اتنا وسیح ٹاپک ہے اتنا بڑا ٹاپک ہے کیونکہ رحمتوں کی شب ہے اگرچہ کہ ہر لمحہ ہر سانس ہر موقع پر دعا ایک ایسی چیز ہے جب آپ اللہ سے سوال کریں وہ آپ کے سوال کو سنتا ہے پورا بھی کرتا ہے جیسی مسلحت خداوندی ہو لیکن شب جمعہ کو جو اہمیت دی گئی ہے نا اپنی جگہ وہ اپنی جگہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا مجھے بھی جب میں یہ روایت پڑھتی ہوں تو بہت دل دکتا ہے کہ شب جمعہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے اگر ہم اس کو روحانی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر چیز مادی طور پر نہ ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کہیں تو جو روحانیت سے قریب نہیں ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کیا باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ شب جمعہ ایک جملہ میری نظر سے گزرا اور اس نے بہت دل کے اندر سمجھئے کہ ایک جگہ پیدا کر لی کہ شب جمعہ تمہارے مرہومین اور خاص طور سے ماں باپ اور جو بھی آپ سے قریب تر ہیں اور جو تمہارے دو سزیر شدار ہیں وہ تمہارے در پر ایسے آتے ہیں جیسے کوئی سوالی آتا ہے تو آپ ایک سوال کرنے والے کو تصور کریں اور تصور کریں کہ جو ہمارے دل کے قریب ترین ہیں جو ہمارے دل کے ٹھکڑے ہیں اب اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کا سوال پورا نہیں کریں گے جبکہ نیک لوگ سائل کو کہتے ہیں کہ سائل ہمارا ذریعہ بخشش بن گیا یعنی ہم نے اس کو دیا اللہ نے کرم کیا تو اس لحاظ سے اس شب کوئی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ دراصل ٹاپک مقتصر کر کے لکھ دیا جاتا ہے میرا مین فوکس ہے دور حاضر میں خواتین کی ذمہ داریاں اب اس میں ایسا ہے کہ جب خواتین کی ذمہ داریوں کا ذکر آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ مردوں کی شمولیت بھی اتنی ہی اہمیت دیا گی کیونکہ کوئی کام بھی اکیلے تو نہیں ہو سکتا ہے نا گاڑی جو ہے کار چلتی ہے تو پئیوں کا دونوں ٹائرز کا جو ہے وہ بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے ان میں ہوا کتنی ہے اگر وہ ڈیس بیلنس ہو تو گاڑی بھی ڈیس بیلنس ہو جاتی ہے تو اس لیے ان کا ذکر اور ان کی شمولیت تو ہوگی مگر مین فوکس یہ ہے کہ دور حاضر میں خواتین کی ذمہ داریاں اور دور حاضر پر بھی فوکس ہے اس لیے کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب بہت ڈیفرنٹ بھی ہو گئی ہیں بہت زیادہ بھی ہو گئی ہیں اور بہت واسٹ بھی ہو گئی ہیں اور ان ذمہ داریوں میں پہلے سے کہیں زیادہ مردوں کو خواتین کی ذمہ داریوں کا سمجھنا ضروری ہے جن گھر میں دیکھئے باپ کی ایک الگ حیثیت ہے بھائی کی ایک الگ حیثیت ہے لیکن جو مین لائف ڈیپنٹ کرتی ہے وہ ہزبن اینڈ وائف کی ہوتی ہے اس میں مرد اگر ان ذمہ داریاں جو عورت کے اوپر ہیں نہ سمجھے تو وہ بھی بہت غلط ہے پھر گھر کا نظام اچھا نہیں چل سکتا ایک بندے سے اتی بڑی گاڑی نہیں چل سکتی جہاں اتی ساری ذمہ داریاں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر عورتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی ہیں یہ خود ایک سیلف اسسمنٹ ہے اور سیلف اسسمنٹ ہر اسسمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر انسان کرنے لگے کہ میں اپنے آپ کو اپنا تجزیہ کروں کہ میں کہاں کہاں خامیہ ہے اور جہاں میں ایکسٹرا کر رہی ہوں تو اس کو بھی دوسرے کو احساس دلانا ضروری ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں تو جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے تو بیدار کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ تھوڑا سا اگر نہیں ہے کہیں اگر کہیں بے حسی ہے کسی گھر میں چاہے وہ بچوں کی بے حسی ہو چاہے بھائیوں کی بے حسی ہو چاہے وہ شہر کی ہو تو آپ کو تھوڑا احساس دلانا ضروری ہے کہ تم اپنے لائف اسٹائل کو دیکھو اور پھر تم میرے لائف اسٹائل کو دیکھو کہ گھر میں کتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے بعض وقت جوبز ایسی ہوتی ہیں بعض کی صحت ایسی ہوتی ہے مگر اٹ لیسٹ کوئی ایک بریج بننا ضروری ہے یہ تو میرا فرسٹ پارٹ ہے جو کہ تمہید کے طور پہ ہے سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پاسٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں بات کو دیکھیں اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو خواتین کی مختلف ذمہ داریاں تھیں ٹھیک ہے میڈل کلاس لوور کلاس اور ہائر کلاس ہائر کلاس کا تو بلکل ہی کچھ خاص ذکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہائر کلاس کی خواتین جو تھیں فائنانشل اسٹیٹس کے لحاظ سے ان کے گرد نوکر چاہ کرتے ہیں اگر مرد جو ہیں مرد کیا عورتیں ہی کام نہیں کرتی تھی زیادہ تو مرد کیا کریں گے تو ان کے گرد نوکر چاہ کرتے ہیں اتنی ذمہ داری تھی نہیں بچوں کو پوچھ لیا بچے بھی نوکروں پہ اور انہ اور یہ ماسیوں کے سپرد ہوتے تھے تھوڑا بہت ماں نے ان کو پوچھ لیا ورنہ ایک بالکل بالکل الگ لائف اسٹائل تھا جس کے لیے اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کٹیگری تو الگ ہو گئی میڈل کلاس کٹیگری جو تھی وہ بھی میں زیادہ پاسٹ کی بات کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا اسٹرگل ضرور تھا مگر ان کنٹریز میں جہاں کے نوکر مل جائیں پھر بھی مل جائیں تو تھوڑی سی ان کی لائف ایزی تھی اب جب ہم ایک بالکل ڈیفرنٹ دور پر آ گئے ہیں جو کہ ویسٹ کی لائف اسٹائل ہے جہاں کچھ لوگ آپ رکھنے لگے ہیں اپنے پاس میڈ وغیرہ مگر آپ کو پتہ ایک لیمیٹڈ کیٹیگری عام لائف اسٹائل کیا ہے عام لوگوں کا لائف اسٹائل کیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ عورت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اگر صحیح معنوں میں محسوس کیا جائے اب جہاں محسوس نہ کیا جائے یا جہاں ایسے حالات ہیں ایسے حالات بھی ہیں سوری کہ جہاں عورت اپنی کوئی ذمہ داری زیادہ سمجھتی نہیں ہے بلکہ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ میں نے کسی سے ایک جنرل بات کی تو انہوں نے کہا ہمارے کیچن میں تو ایک اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہ اٹھائے مگر یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کہہ رہی ہوں میں میرے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے میرے نظریہ کے مطابق کہ ایک باخاہدہ ٹائم ٹیبل لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ خاتون نے یہ کام کیا تو مرد یہ کرے گا مرد نہیں ہے تو یہ کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے اس میں کوئی مزہ نہیں ہے نہ اس میں کوئی لطف ہے نہ اس میں کوئی پیار محبت ہے کہ اگر میں نے برطند ہوئے ہیں تو آج میں نے برطند ہوئے ہیں تو کل وہ دو رہے گا یا آج میں نے کچھن سافت کیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اوور ہے یہ معاملہ اوور ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ اس طرح سے ڈیویجن ہو جائے بلکہ ڈیویجن بڑے محبت کے سائے میں ہوں کہ ہم دونوں کو بچوں کے ساتھ اس گاری کو سموتلی چلانا ہے دور حاضر میں ذمہ داریاں کیا ہیں ذمہ داریاں یہ ہیں کہ دیکھیں زیادہ تر خواتین جوب کرتی ہیں جوب بھی ایک نیسیسٹی ہے کچھ لوگ شیئر جوب کرتے ہیں کچھ فل ٹائم جوب کرتے ہیں اگر فل ٹائم جوب نہ کریں تو جو فائننشل پرابلمز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عورت نے جوب بھی کیا پھر ظاہر بات ہے کہ بچوں کی ذمہ داری ہے بچوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بچے نورملی اٹیشٹ ہوتے ہیں ماں سے یہ فطرت ہے یہ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے تو بچوں پہ بھی اٹینشن اس کو زیادہ پیک کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے فیلڈ کہ جوب کریں یہ کریں کھانا پکانے کا یہ ہے کہ کھانا بھی پکنا ضروری ہے اور کھانا ایک ایسی نیڈ ہے کہ وہ روز کی ضرورتوں میں ہے اگرچہ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ فیسلیٹیز ہیں اور فیسلیٹیز بڑھ گئی ہیں تو جو بھی سلیقہ شوار خواتین ہیں وہ اس کھانے پکانے کی حساب کو بھی بہت اچھی طرح سے منیج کر لیتی ہیں کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ نہیں زیادہ فریز کھانا اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے تو بھئی مجھے یہ پتہ نہیں ہے اتنا میں میڈیکل فیلڈ میں آگے نہیں ہوں لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں یا نہ لائٹس جاتی ہیں نہ کچھ ہوتی ہیں اگر آپ پروپرلی ان چیزوں کو کریں تو کوئی نقصان دے بھی نہیں یا فروزن فوڈ تو کتہ ملتا ہے اب وہ اسٹائل تو ہوئی نہیں سکتا کہ صبح شام کھانے بنائے جائیں یا تو کھانے ہی بناتے جائیں پھر اور چیزیں کیسے ہیں یا پھر پاکستان میں میڈ ہو دنوار کر لے تو لائف اسٹائل کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے ذمہ داریوں کو بھی کرنا ہوتا ہے اب ان ذمہ داریوں کے ساتھ شوہر کی ذمہ داری بھی ہے اب اگر وہ بلکل یہ سمجھیں کہ کیوں آج کل یہ طلاق ہیں ڈیورس یا سب کیوں بڑھ گئی ہیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ جب ایک عورت یہ محسوس کرتی ہے جہاں پر ایسا ہو رہا ہے جہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے اور ادر وے راؤنڈ ہے تو کسی دن ادر وے راؤنڈ بھی بات کر لیں گے جہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ بلکل ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اگر کام بھی وہ ہی کرے گی کیونکہ بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے وہ بھی وہ ہی کرے گی اور دیکھئے ہماری لائف میں ایک عبادت کا بھی انصر ہے ٹھیک ہے نا ہر تو نہیں ہوتا ہے ہم لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تھوڑی عبادت نے بھی اپنا وقت گزاریں تو اس کو بھی ہر چیز کا موقع ملنا چاہیے بچوں کو بھی تمہیں دیکھنا ہے پڑھنا لکھنا پڑھ ہی لکھی خواتین کوئی مجرم تو نہیں ہے اگر آپ نے پڑھ لکھ لیا ہے آپ کو اچھی جوب مل گئی ہے تو ہزبنٹ کو اپریشیئٹ کرنا ہے ان باتوں کو کہ تم نے اتنی ساری ذمہ داریوں کو سمال آئے آپ کچھ بولیں پھر میں کچھ اور بولوں گا نہیں نہیں بلکل آپ نے ٹھیک ہے لیکن میں یہ فرما رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی رسپونسبلیٹیز ہوتی جو میرا اپنا ہے شاید مجھے سب لوگ ظاہر آگری نہیں کریں گے سے لیکن میں سمجھتا ہوں بچے چھوٹے ہوتے ہیں بشک کوئی پڑھی لکھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کو زیادہ ٹائم اس وقت آپ کیا کہتی ہے بچوں کو دینا چاہیے کیونکہ وہ جو پرورش کے فرسٹ فائف سکس ہیئرز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹینٹی لیف آپ کو زیادہ زیادہ ایک سال یا سبہ سال ملتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے ان کے پاس بچوں کو چھوڑ دیتے آپ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ سیکریفائز کر لیں فرسٹ فور فائف ویئر سکس ہیئرز اس جوب سے کوئٹ کر کے ٹوٹل اپنے گھر اور بچے کو دے مطلب بیرہ یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا یہ بیسٹ آپشنز ہیں آپ نے جو بات کہی کہ جتنا ماں توجہ دے سکتی ہے اور انیشیل سٹیجز میں بچے دیکھئے جب چھوٹے ہوتے نا بچے جب طبیعتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں خراب اب یہ ہو گیا آپ گلہ خراب ہو گیا اب یہ ہو گیا آپ ٹمی اپسٹ ہے یہ بالکل صحیح ہے اب ہم اس میں اس لیے زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انڈیویشول گھر کی ایک ڈیفرینٹ سیٹویشن ہے لیکن فرسٹ فیو یئرز اگر ٹوٹل اٹنشن دے دی جائے یا پار ٹائم یا شیئرنگ جوب مل جائے تو اس سے بیس تو کوئی چیز نہیں ہے آپ کتنے بھی پیسے دیں کتنا بھی کریں یہ میں مانتی ہوں کہ آج کل تو جو بہت ایکسپینسیو نرسریز ہیں اس میں پورے کیمرے لگے رہتے ہیں آپ اپنے واتس اپ پہ اپنے اس پہ موبائل فون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے یہ سب کچھ ہو گیا ہے یہ بھی ہے کہ جو بہت ایکسپینسیو نرسریز ہیں وہ ان کے پاس یہ فیسلیٹی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جس وقت بھی چاہیں دیکھیں تو وہ فیسلیٹیز کے باوجود سب چیزوں کے باوجود گھر اور ماں ایک الگ نعمت ہے صحیح ہے نا صرف سیفٹی کا پائنٹ آف یو نہیں ہے گھر اور ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اگر یہ آپشن ہے اور حالات اجازت دیتے ہیں تو ضرور کریں اگر آپ فل ٹائم شیئرنگ میں کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں اب وہ سیچویشنز پہ میں بات کر رہی ہوں جہاں عورتوں کو گھر والی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یعنی جتنا وہ کر رہی ہیں اتنی ایکسپیکٹیشنز مردوں کی کمی لوگ ہیں آج کل سات بھی ہیں پھر بھی ایسی بات نہیں ہے ان کو ایکسپلائٹ سا کیا جاتا ہے ان کے ٹیلنٹس کو ان کے کرنے کو اور یوس کیا جاتا ہے مس یوس کیا جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عورت کو خوش رکھنا ضروری ہے لیکن جہاں خواتین مس یوس کر رہی ہیں کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے میں نے ٹاپک ایک ہی دیا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کی ذمہ داریوں کو ہم الگ کر دیں مرد کی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا سیچویشن ہے ہمارے گھر میں سیچویشن کیا ہے اور ہمارے گھر میں جو خاتون ہے جو مین ذمہ دار ہے اس کا کتنا خیال رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کی طرح سے عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کو ہیلپ نہیں مل رہی ہے پہلے تو ضائع دیکھ وربل ہی ہوتی ہے ہر بات شروع کہ انڈرسٹینڈ کروانا چاہیے کہ دیکھئے میری یہ یہ ذمہ داریاں اگر یہ ذمہ داریاں بڑھتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اگر کانٹیٹی کسی چیز پر بڑھ جائے تو کالٹی کم ہو جاتی بہت چھوٹا سا اصول ہے زندگی میں اور میرے والدیں مرہوم ہمیشہ مجھے یہی سمجھاتے تھے جیسے ہم خوش ہو کر کہتے ہیں جیسے آپ بہت سی باتیں کرتی ہیں کہ ہم مجھے تیساری مجلس امیلی پڑھنے کو یہ بہت ینگیش کی بات ہے تو اس پر انہوں نے خط میں لکھا کہ دیکھو کسی چیز کی کانٹیٹی بڑھ جائے تو کالٹی گرنے لگتی ہے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ کانٹیٹی پر مجھاؤ بلکہ کالٹی پر جاؤ تو کالٹی آف لائف جو ہے بچوں کے لیے عورت کے لیے وہ جب ہی ممکن ہے کہ جب اس کو صحیح سپورٹ اور ہیلپ ملے اور سپورٹ اور ہیلپ فیزیکلی بھی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے آج اگر بہت بچوں کے اوپر ہوم ورک ہے بچوں پر اٹینشن ہے تو کچھ کام مرد بھی کر لیں تو کسی بات تو نہیں ہے ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ادر وی راؤنڈ یہ ہے کہ جہاں مرد بہت ہیلپ کر رہے ہیں تو خواتین کو بھی سونچنا دائیے کیونکہ دیکھئیے اللہ آدل ہے اس کی وحدانیت کی گواہی کے بعد ہم اس کے عدل کی گواہی دیتے ہیں تو مولا کائنات خلال مشکلات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر اس جگہ بیچینی ہوگی جہاں پہ عدل نہیں ہوگا بیچینی کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں سیٹل نہیں ہوگی تو خود بھی سمجھنا چاہیے اسی طرح سے آج کل جس طرح شادیوں کے بعد رواج ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے میں آگے رہتی ہیں ان لاؤس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز اتنا سالڈ نکل آتا ہے کہ بس وہ سالڈ ایکسکیوز ایسا ہو جاتا ہے تو دیکھئے ایک چیز ایک ہستی تو ہے نا جو دیکھ رہی ہے کہ کہاں پر آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہاں پہ آپ دل سے کر رہے ہیں دل کا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں آشکارہ ہو جاتی تو دنیا میں ویسے ہی بہت جھگڑیں ہیں ہر وقت ایک قیامت مچی رہتی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پوشیدہ رکھ دیا مگر انسان خود جانتا ہے اس کا ضمیر جانتا ہے کہ وہ کہاں انصاف کر رہا ہے کہاں ناانصاف ہی کر رہا ہے بہت خوبصورت آپ نے جو یہ بات کی کہ اور یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اگر عبادت کر رہے ہو تو یہ من سوچو کہ میں سو رکت نماز پڑھ لوں دو رکت نماز بھی بلکہ بہت سے ہماری پہلے کہا کرتی تھی سو رکت نماز کی منت مالو پوری ہو جائے گی تو میرے فادر نے بڑی اچھی بات کی کہ جیسے آپ کو یاد آیا تو انہوں نے کہا بیٹا اگر دو رکت نماز بھی آپ خوش و خضو کے ساتھ پڑھ لیں گی وہ منت بڑھ جائے گی اب دو رکت کی بھی اتنی ہی فضیلت خدا کی بارکہ میں لیکن خوش و خضو کے ساتھ اسی طرح قوالیٹی دیکھنی چاہیے قوانٹی خدا کے ساتھ بھی نہیں دیکھتی تو ہم کیسے دیکھیں کہ ساری رات عمل ہو رہا ہے اور دھیان کئی اور ہے تو بہرحال اچھا اس سے تھوڑا آگے چلے کہ آپ نے فرمایا کہ مل جل کر ہونا چاہیے آپ جس چیز پہ مجھے جو میں نے آپ سے لیا کہ مل جل کر ہونا چاہیے ایک دوسرے کو سپیس دے کر ہونا چاہیے ایک دوسرے کی پرابلمز کو سمجھ کر یعنی اگر بیوی بھی جوب کر کر آئے ہزبن بھی جوب کر کر آئے تو ہزبن کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب بیوی اٹھے گی فریش کھانا بنائے گی روڈی بنائے گی اور میرے سامنے رکھے گی اور اسی طرح اگر ہزبن تھکا ہوا ہے بیوی زالہ دن گھر پہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بیوی کو احساس ہونا چاہیے کہ سب چیزیں فریش تو یہ مطلب سمجھ ہے ایک دوسرے کیلئے بس اچھا وہ بات کیونکہ میں آپ کے ساتھ انٹریفیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی دو رکعت نماز کی چھتے امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے کہ عبادات جو ہیں اس میں تم یہ نہیں ہے کہ اگر بہت کر رہے ہو بلکہ جتنی بھی کر رہے ہو وہ خلوص سے ہو دو رکعت نماز اگر بھی تم پڑھ رہے ہو ٹھیک جیسے حصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو کبھی وہ سنچتا ہے سو رکعت مان لیں کہ تو ضرور ہو جائے ایک ہماری ہوتی ہے اور پھر آپ میں جتنا اسٹیمینا ہے آپ مانیں لیکن اللہ تعالیٰ خبول کرنے کے لیے آپ کی مختصر سی عبادت کو بھی اسی طرح سے خبول کرے گا جس میں خلوص شامل ہو جس میں ظاہرداری اور یاکاری نہ ہو یقین اور ایمان اس پہ ہو کہ وہ پروردگار سننے والا ہے تو جو بات آپ نے میری تمام گفتگو سے سمجھی اس قلب باب مل جل کے ہی کام کرنا ہے اور مل جل کے کام کرنے میں ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ اس زمانے میں خواتین کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی ہیں دیکھئے بہت سی خواتین جو ہیں وہ اپنے جوب میں ایسے ٹائمنگز رکھتی ہیں کہ پک اینڈ ڈروپ کرنا ہے بچوں کو لانا لے جانا ہے اچھا وہ گرانے جہاں کے مرد اتنا کام نہیں بھی کر رہے ہیں پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے تو وہ تو زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو زیادتی خواتین کو بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کریں اکثر جگہ ایسا ہے کہ اتنے ہیلت ایشیوز بڑھ گئے ہیں ینگ بچیاں ہیں اور اتنے ہیلت ایشیوز بڑھ گئے ہیں کیونکہ دیکھئے جوب بھی ایک سٹریس ہے یہاں گھر بھی ایک سٹریس ہے اور پھر اب ہم بچوں پر آتے ہیں کہ بچوں کا پالنا بچوں کی پرورش ارلی ایئرز تو اپنی جگہ ایک الگ طریقے سے امپورٹنٹ ہیں مگر جہاں بچے لڑکے یا لڑکیاں ٹین ایج میں داخل ہونے لگتے ہیں اس وقت آپ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہوتا ہے کہ اب ان کو یہ کھانا صحیح مل جائے وہ تو سٹ ہو جاتے ہیں اس میں زیادہ سٹریس فل ہو جاتی ہے لائف اور اتنی سٹریس فل ہو جاتی ہے کہہ رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اندر سے آپ کے نفس فل پہ کتنا بدا اثر پڑتا ہے اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے اتنا اوپن لی کمپریزن نہیں تھا مگر اب یہ ہے کہ بچے زیادہ تر زیادہ تر ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ صاف کہتے ہیں کہ اس گھر میں یہ ہے اس کو اس بات کی پرمیشن ہے ہمیں کیوں نہیں ہمیں کیوں نہیں ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ بھی سمجھاتے سمجھاتے زیادہ تر ماں کا ہی رول ہوتا ہے کیونکہ اکثر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ بہت فرم ہو جاتے ہیں اور بہت فرمنیس بھی بہت صحیح نہیں کیا خیال ہے آپ کا اس پر جی بالکل اچھا جیسے بھی آپ نے کہا کہ باہ فرم ہو جاتے ہیں کبھی ماں سخت ہو جاتی لیکن وہی سب سے جو ہمارا سمجھتی ہوں کہ حضبین وائف کو جہاں ذمہ داریاں نبھار ہیں جسے بھی میں نے کہا کہ ٹائمیز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جابز کے دونوں کے آنے کے یا جانے کے تو وہ جب ڈیویزن ہو جاتی ہے کام کی ایک کال آ رہی ہے جی میں کال کو شامل کرنا چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پائنٹ راپ ہو گئی ہے بہت معذرت میں شاید نہیں دیکھ پائی آپ دوبارہ کال کیجئے گا تو مجھے جو چھوٹا سا ایک اور پوائنٹ اٹھانا تھا بہت شک یہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے کہ حضبین وائف اپنی جب جاب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو دن میں تم کر لو رات کی ڈیوٹی میں کر لیتا ہوں تو یہ یہ جو چیزیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا منٹلی طور پہ ہزبین وائف کی ان سوچوں کو دوسرے کو سمجھنے کے لیے دوری پیدا کرنے کی سبب تو نہیں بنتا دیکھئے ایک بات اس میں ہے پہلے تو اس طرح کی جابز اگر مل جائیں کیونکہ کہتا ہے دن میں آدھا جابز ہوتی ہیں اور ٹائمز کی جابز کم ہوتی ہیں اور پھر اس میں ایک ڈراؤ بیک یہ آ جاتا ہے کہ ہزبین وائف یعنی ماں باپ اکھٹے گھر میں کم ہوتے ہیں اور ماں باپ کا اکھٹے گھر میں کم ہونا بھی ایک اچھی ایک اچھا وہ نہیں ہے اب یا تو پھر یہ ہے کہ ویکنڈز پیسے ٹائم ہو کہ ماں باپ دونوں مل کر بچوں کے ساتھ وقت گزارے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ماں الگ وقت گزار رہی ہے باپ الگ وقت گزار رہا ہے اور پھر دونوں کے پرورش کا دونوں کے اٹیٹیوٹ کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ ماں کا اپنا انداز ہوتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے ٹائمنگ ضرور ہوں اور یا تو پھر لانگ ویکنڈز ہوں یا ایسے ہو یا ویکنڈز پہ پھر ماں باپ بچوں کے ساتھ وقت گزار تاکہ بچوں کا دونوں کے ساتھ ایک ایڈیسٹمنٹ ہو اور پھر گھر کے موال پر بھی فرق پڑتا ہے جی بلکل میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اس سٹیپ میں یہی ہے کہ اس ذمہ داریوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے آج بلکل بلکل کیونکہ جیسے میں آپ نے شروع میں کہا کہ یہ لکھ لگا دیا کہ تم نے آج دوپہر کے کام کیا تو یہ تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ ہزبن کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ کہیں جی میں برطن دو اور یقین کریں میں ایک کرے گا کہ میں برطن دھوئے عورت کبھی نہیں ریپیٹ کرے گی کہ مجھے یہ لگا تو یہ جو چیزیں کہ تم کرو مجھے تو خود کر دے جیسے بھی آپ نے کہا مرضی سے کرے تو وہ تو پھر احساس ہو گیا نا میرا اپنا خیال یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے آپ سے یعنی بعض عورتیں بھی خوب جت آتی ہیں ذرا سا کام کرتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے کام میں نقص پسند نہیں کرتی ہیں اور اگر مرد کام کریں ظاہر ہے کہ اگر اس لیول کی کلیننگ نہیں ہوتی ہے بہت سے کر سکتے ہیں بہت سے نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ جب زیادہ نقص نکالتے ہیں نقص ویسے بھی کم نکالنے چاہیے اور نقص جو ہے اس کو بھی پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ میں لینا یہ سوچ کے نقص نہ نکالے کہ بیاں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو کیا کریں گے یعنی اس کو نا ایک بات کو آپ بہت تلخ انداز سے بھی بات کر سکتے ہیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اصلاح کے لیے اس کو پوزیٹیو ایٹیوڈ میں بھی سیکھ کر سکتے ہیں سب چیزیں ڈیپینٹ کرتی ہیں اس لئے اخلاقیات کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ آپ کا لب و لہجہ کیسا ہے وہ مزاجوں اور طبیعتوں پر ڈیپینٹ کرتی ہے مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک مزاج طبیعت ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد اس کو کئی دفعہ دہرائی جائے اور کچھ لوگ بڑی خاموشی سے کام کرتے ہیں ایسے کریکٹرز کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں لیکن زیادت میرے پس کال ہاں اٹھا لیجے جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم والیکم السلام کون میری بہن کہاں سے جی میں بن بن چی بڑی جی 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 فرمائیے آپ کا پروگر آج ماشال بہت شکریہ آپ کا پروگر بہت چی بات کہنے ہیں بہت شکریہ بہت مجیسر کو سنین ہے بہت اچھا آپ پروگر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت کہ ہر عورت کو کام پیلے کرنا چاہیے بچوں کی لوگ آپ پروگر کی اپنے بچوں کی تربیت کرنی پیلے اپنے بچوں کی ماں تو پیلت کرتا باگ کا بیش دیر ہے اس میں باگ تو باگ تو باگ لگے اپنے بچوں 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 تو اس کے لئے بچوں کو اچھی مسلمان بنا دیں تو اس کے بعد جو بلنا یہ اپنے چشمت کی بہت ہے اگر آپ پریں گے لکھیں گے لکھیں گے تو اسی جو بھی نہیں دے گی تو ایسا ہر چیزیں ہوتی ہیں بیسا کہ ہمارے لئے ضرورت ہے لیکن وہ کون تو پیچھے کام پہ پیچھا تریسی بڑھ جائے فاقور پیچھے کام ٹھوٹیوں کی بچوں کی بیچوں کی ساکتنا ہے تو میں نے اپنے بچوں کو لکان کر دی اپنی دونوں بیڈیوں کی شادی کی اپنے بیڈیوں کی شادی کی ان کے بچے آپ نے کوئی شو ماشاءاللہ پرابلم نہیں نبہو شہر ماشاءاللہ بولا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ آپ سلامت رہیے بہت شکریہ خدافز اور شاید مرپس ایک اور بھی کالر ہیں اگر وہ کال کریں گے تو ہم ان کو فوراں شامل کر لیں گے بہت خوبصورت ہر ایک کا اپنا ویو ہوتا ہے اپنا نظریہ ہے اور اچھا نظریہ ہے ایک اچھی بات ہے کیونکہ دیکھئے جو انہوں نے بات کی ہے اس میں ایک اچھا پوائنٹ یہ تھا کہ تھوڑا توقل بھی کرنا چاہیے ایک توقل کا پوائنٹ تھا اور میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ بعض گھرانوں میں ایسا ہے کہ مطلب یہ دیکھئے انہف تو کبھی بھی نہیں ہوگا بیکل سید جو ایک بات ہے جتنا ابھی آپ ارنٹ کریں گے اب تھری بیڈ روم ہاؤس ہے ون بیڈ روم سے دو میں آئے دو میں تین سے آئے تین سے دس میں آگئے تو یہ خواہش یہ تمنا بری نہیں ہے اگر آپ جائز طور پر اتنا کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں بلکل کریں بلکل کریں اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کیے تو اپنا سٹینڈ آف لائف آپ کو ہائی کرنے کا پورا حق ہے مگر سٹینڈ آف لائف جو آپ ہائی کر رہے ہیں وہ کس پر ہائی کر رہے ہیں اس کی آپ قیمت کی عادہ کر رہے ہیں بس یہ سوچنا پڑتا ہے کیونکہ یا تو پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا ان لوز وغیرہ سے بنا کے رکھیں کچھ وہ لک آفٹر کریں اگر ہے خواہش کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ نہیں کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے اپنی مرضی بھی کریں گے تو ایڈ دی اینڈ آف دے دے بچے سفر کرتے ہیں تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا ہرنڈ کر لیں لیکن آپ اپنی قولیٹی آف لائف کو دیکھیں اور جیسے میری بہن نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک شیعہ کی حیثیت سے ہماری تبنہ کیا ہوتی ہے ہماری تبنہ یہ ہوتی ہے کہ بچے دنیا کو بھی یقینا سمالیں اس دنیا میں جینا ہے ایک سٹینڈرڈ ہے تعلیم حاصل کرنی ہے ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان ان کو بنانا ہے اس میں ایڈیشن میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان بھی ان کو بنانا ہے کیونکہ اچھا انسان بننا پوری معاشرے پورے سوسائٹی پوری دنیا کے لیے اچھا ہے کہ ایک اچھا انسان بھی بنائیں اور ایک اچھے انسان کے لیے بچے کی بھی کچھ نیٹس ہوتی ہیں جو اس کو انیشیل لائف میں اگر مل جائیں تو وہ خود بھی دوسروں کو اچھا وقت دیتا ہے دیکھئے کبھی کبھی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں ساس یا فلاں عورت بہت زیادہ سخت ہے اپنی بہوں کے ساتھ ہمیشہ تو یہ تھیوری نہیں ہوتی ہے مگر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خود کسی انسان کی لائف بہت ٹریجیڈیز بہت ناکامیوں سے اور بہت زہمتوں سے گزرے تو وہ چونکہ خود خوش نہیں رہی تو وہ ذرا خوشیاں باتنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ایک انسان کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ خوش ہے اور مطمئن ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو بہت سا الاؤنس دے دیتا ہے کہ چلو اللہ تعالی نے مجھے زندگی میں خوش رکھا اگر یہ انسان تھوڑا سا انسیٹسوائیڈ ہے یا اتنا مطمئن نہیں لگتا آپ کو تو آپ اس کو الاؤنس دے دیتے ہیں لیکن اگر خود ہی کبھی الاؤنس نہیں ملا تو کیوں الاؤنس دیں گے یہ تھیوری سسٹم آف ایڈیوکیشن میں بہت آتی ہے کہ بعض وقت یہاں کہتے ہیں عجیب سسٹم ہے بچوں پر سختی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لیمٹ سے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ بچے بالکل آزاد اور بے باک رہے ہیں لیکن بچوں کو ان کا بچپنا دینا ضروری ہے بچوں کو ان کی چائلڈ ہڈ میں جو ان کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ ایک پھول کی طرح سے ہیں وہ دینا ضروری ہے اگر ان پر سختیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ سخت لائف گزارنے کے بعد دوسروں کو بھی ہارٹ شپ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جنیا میں جو اتنے پرابلمس ہو رہے ہیں جو آئے دن وہ کیوں ہیں کیونکہ ینگ ایج کی خوشی نہیں ملی اس کے بعد یعنی بچپنے کی خوشی نہیں ملی یوت کی کوئی خوشی نہیں ملی بس سارا وقت ان کو ایک جبر اور ایک خوشک ماحول میں رکھا گیا تو ایسی پرسنلیٹیز دنیا کو کیا دیں گی وہ دنیا کو خوشی نہیں دے سکتی وہ ہیپینیس نہیں دے سکتی وہ کسی کو الاؤنس نہیں دے سکتی کیونکہ انہیں کسی نے الاؤنس نہیں دیا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں الاؤنس دیں تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں ٹارگیٹ بن جاتی ہیں وہیں یا وہ اور اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں آج کل کے حالات کے جہاں کوئی ٹارگیٹ نہیں بناتا مگر وہ خود ہی ٹارگیٹ بنے رہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے مگر انجرنل ایسا ہے کہ اگر انسان ماں باپ کی طرف سے اپنے شوہر اپنی فیملی لائف میں ایک اچھی لائف گزارتا ہے نا اچھا اچھی لائف گزارنے میں کبھی لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ لوگوں نے اچھا نہیں کیا یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل سنٹنس ہے آپ نے بھی کیا کیا ٹھیک ہے نا ہمیشہ یہ کہنا ہم نے ساتھ لوگوں نے اچھا نہیں کیا آپ نے بھی شاید لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں کیا ہوگا تو یہ بڑا ڈیبیٹیبل سنٹنس ہے لیکن ان جرنل ایک ہیپینیس دینا ضروری ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے ساتھ سخت اور تلخ نہیں ہوتے ہیں بعض وقت آپ ایک نوٹ کریں یہ الگ بات ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی انویل ہے کوئی ڈیفرنٹ میڈیسنس پہ ہے اس کی کوئی بھی میں اس مطلب یہ اس کو ایکسیپشنل کر دوں گی وہ ایک الگ کولم ہے لیکن ان جرنل کبھی آپ نے دیکھا ہے بات کرنے میں ایک تنز ہے بات کرنے میں ایک تلخی ہے بات کرنے میں ایک جھنجلاہٹ ہے یعنی آپ ایک اچھے موڈ میں عام طور سے نظر نہیں آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیوں اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ ہے میں بیواری کو الگ کر کے کہہ رہی ہوں یا خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی انویل ہے اس کو چھوڑ کے کہہ رہی ہوں مزاج کیوں ایسا ہو گیا تو ایک تو فطرت ہے انسان کی جو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے انسان بعض بات بہت خوش شکل ماں باپ ہیں خوش شکل بیگراؤنڈ ہیں مگر بعض بات بچے ہوتے ہیں خوش شکل نہیں ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا یہ بھی ایشو ہوتا ہے یہ بھی ایشو ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ بلکل اسی طرح سے یہ ایشو نہیں ہے کہ ماں باپ خوش اخلاق ہیں فیملی اچھی ہے ایک فطرت ہے کہ اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ایک عجیب بدمزاد سا یہ تو ایک فطرت ہو گئی مگر کبھی کبھی حالات ماحول اس کو تلخ کر دیتے ہیں یعنی وہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر اس کو بہت ناکامی بہت تن کیا جائے تو وہ بدمزاد سا ہو جاتا ہے تو اس لیے سوسائٹی میں اور معاشرے میں اور ہم لوگ تو بہت ملتے ہیں آپس میں حالات آدمی کو بہت بدل دیتے ہیں بعض وقت بعض لڑکیں ہوں یا لڑکیاں ہوں دونوں کی میں بات کر رہی ہوں وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں ایسے ہی مطلب یہ اچھے مزاج کے نہیں ہوتے ہیں مگر آپ کبھی ان سے ملیں تو لگتا ہے کہ وہ بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے بڑے اچھی طرح سے ملیں تو ان کو حالات نے اچھا کر دیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھے مزاج کی بچیاں ہوتی ہیں بہت اچھے مزاج کے لڑکیں ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں ایک عرصے کے بعد دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ انسان نہیں رہا تو اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کے لائف میں کیا اپ اینڈز ڈاؤن آئے اس کی وجہ سے آپ اتنے بدل گئے صحیح بات ہے بلکہ صحیح بات ہے میں تو کہیں سے کہیں آپ کی باتوں سے اور یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہنا کہ انسان کے حالات انسان کو ایک دوسرے سے قریب اور دور دونوں کر دیتے ہیں دونوں کر دیتے ہیں تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے کہ اگر فیاملی میں خدا نہ خاصتہ کسی بھی طرح کا آپ ڈاؤن چل رہا ہے ہسپنڈ سے ریلیشن میں چل رہا ہے خدا نہ خاصتہ بیماری سے چل رہا ہے بچوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہینڈل جو سب سے بہتر انداز سے کرے گا کیا وہ عورت کرے گی عورت ہمیشہ حالات سے بہت زیادہ مقابلہ کر سکتی ہے باصلہیت اور اگر ایکسپسنل کیسز تو ہر جگہ ہوں گے مگر عام طور سے تلخ سے تخت حالات میں گرتے ہوئے حالات میں پریشان کن حالات میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زیادہ مقابلہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے مرد نہیں مانتے دیکھیں ماننا نہ ماننا تو ایک ایسی بات ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے ہی منحرف ہیں تو مرد نہ مانے تو کیا کر سکتے ہیں مگر یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ اللہ نے عطا کیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس پر پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس پر اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے عورت کو بہت باصلاحیت بنایا ہے بہت سی چیزوں میں کیوں؟ کیونکہ اس کو حالات جن حالات سے اس کو گزرنا ہے اس لحاظ سے اب مردوں کا یہ ہے کہ بعض مرد بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جو حالات سے مقابلہ کر سکتے ہیں مگر نورملی عورت کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی اور بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں بعض گھروں میں عورتیں بہت کمزور دل بھی ہوتی ہیں سب ایک سے تو نہیں ہوتے ہیں مگر ایسے ہزبنٹس ہیں ایسے بھائی ہیں ایسے دوست احباب ہیں کہ جن کی سپورٹ سے ان کی زندگی بن جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے یہی تو دیکھیں دین بھی تو یہی کہتا ہے کہ دوسری کو جگہ دیں محبت سے پیار سے اب یہ نہیں کہ یہ میری فیملی ہے نہ تمہارے بہن بھائیں انٹرفیر کریں گے نہ میرے بہن بھائیں نہ تمہارے تو یہ جو الگ ہو کر جینا چاہتی ہیں بہت سے لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ میرے ویسے میرا اپنا نہیں ہے نظریہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم مجھے بہت پسند ہے گو کہ مجھے ملا نہیں لیکن میری یہ خواہش تھی کیونکہ آپ کی بہت سی پرابلمز جو بڑے بیٹھتے ہیں وہ مل کر سالف کر دیتے ہیں لیکن اکیلے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں دیکھا ہے کہ بہت جلدی ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں تم نہیں میں نہیں میں نہیں تم نے یہ جو چیزیں پر نکلتی ہیں یہ پھر شادی ٹوٹنے کو سفر بنتی جا رہی ہے دیکھئے ہر سسٹم بہت اچھا سسٹم بھی ہو سکتا ہے اس میں بہت سے ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں اور ہر سسٹم میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں یہ سسٹم کی آپ نے اس وقت بات کی جوائنٹ فیملی سسٹم جوائنٹ سسٹم جو ہیں وہ بہت اچھے بھی سسٹم ثابت ہو سکتے ہیں قریب قریب گھر بھی ہو اگر سب ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں اور اس میں تھوڑا سا آپ کی ایک تو شیئرنگ کیپیسٹی اچھی ہونی چاہیے ایک دوسرے کو برداشت کی طاقت ہونی چاہیے دیکھئے ہم لوگ اکیلے اکیلے گھر میں رہتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ بچے چھوٹے ہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں بعض وقت دوستوں کو ڈھوننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے تم ذرا سے ہماری ایک دو دن ہیلپ کر دو اگر شیئر سسٹم ہے اور سب صحیح طریقے سے شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی چیزوں کا خیال کر رہے ہیں تو اس سے حقیقت یہ ہے کہ بیسٹ چیز کوئی نہیں ہے مگر اب اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایک تو ہر آدمی بہت انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے یہاں تک ایک چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کمرہ اس کا اپنا بیڈروم ہو کوئی انٹریفرنس نہ ہو اب جب یہ انٹریفیر ہونے کا معاملہ اتصال ہاں ضرور لینے بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ یہی ہے علیہ ورحمت اللہ جی کون کہاں سے آپ کے دوسرے نمبر پر کوئی اٹھاتا ہے نہیں یہ فون 344 انڈنگ with 344 لیکن اگر اگر ٹی وی پر وہ نمبر آرہا ہے تو I don't know مجھے نہیں پتا لیکن ہم لوگ تو ایک ہی لائن پر بھی سوخت بات کر رہے ہیں آپ سے آپ کو بات جی میرا لائیو ہے آپ بات کیجے اب تو آپ کو لائن مل گئی اب آپ شیئر کیجے اپنے آئیڈیاز مجھے وہاں پہ بات کر لیتی لیکن وہاں پہ کوئی اٹھانی رہا اتنے دینوں سے دوسرے نمبر پر اچھا آپ کو کوئی بیسیج دینا ہے یا دونیشن کیلئے بات کرنی ہے اچھا میں دیکھتی ہوں میں خیالے بیسیج ان کو مل گیا آپ دوبارہ ٹرائی کر لیتی بہت شکریہ تینکیو بری مچ بڑی دیر بعد ایک فون آیا تو وہ بھی ریلیٹڈ نہیں تھا لیکن دونیشن کے لیے بڑی اچھی بات ہے چلیے دونیشن کا تو آگیا فون آپ کے پاس ایک تو ڈسکریک بھی ہوئے نمبر میرا خیال ہے کچھ تھوڑا لائن کا ہو رہا گیا ہاں ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے ہم جوائن فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی ساتھ رہنا بہت اچھا رہتا ہے بشرتے کے سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں جوائن فیملی سسٹم میں بھی جب نائنصافی شروع ہو جائے کہ جو کر رہا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے اسی سے لوگ اچھا پھر آج کل اس لیے تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے کہ بچے گھر میں رہ کر بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ کیونکہ دیکھیں نارملی یہی ہو گیا آپ کا اپنا بیڈروم ہے آپ کی اپنی چیزیں ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہو گیا ہے کہ اپنے اپنے اس میں رہنا چاہتے ہیں شیئر کی شیئرنگ کی عادت کم ہو گئی ہے جبکہ یہ بہت اچھی بات بھی نہیں ہے آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں بلکل انڈیپینڈنٹ ہے اس کے معاملات میں اس کے کمرے میں بلکل کوئی دخل نہیں ہے آپ کو نہیں پتا ہے کہ کل وہ کس گھر میں جائے گی وہاں اسے کتی چیزوں میں شیئر کرنا ہے تو اس کی عادت تھوڑی رہنی چاہیے اور ایون بوئیز میں بھی کہ دیکھئے لائف اکیلے تو نہیں گزرتی ہے نا کہ تھوڑا بہت آپ مل کے رہیں میں یہ سمجھتی ہوں فرحہ کوئی اب یہاں تو اتنے بڑے گھر بھی نہیں ہیں وہ زمانہ چلا گیا کہ ہماری حویلی تھی یا ہمارے اتنے بڑے بڑے گھر تھے اب یہ بھی ہے کہ اگر ایک فیملی کے لوگ قریب قریب رہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے سے ملتے بھی رہیں بہت انٹچ رہیں کلوز رہیں اب دو بھائیوں کے گھر ہیں تین بھائیوں کے گھر ہیں دو بہنوں کے گھر ہیں قریب رہیں اور جو کچھ بھی وہ پروگرامز کر رہے ہیں اس میں ہر چیز میں ایک شیئر کریں آپ اس میں تو اس کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ شیئر مطلب یہ کہ شیئرنگ ہے ایک جوائنٹ فیملی سی ہے اب اس میں یہ آ جاتا ہے جو آپ نے بات کہی وہ اپنی جگہ ایک الگ امپورٹنس رکھتی ہے کہ کتنا اسپیس آپ ان لاؤس کو دیں کتنا اسپیس آپ اپنے گھر والوں کو دیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ان لاؤس کے یہاں اگر کوئی پروبلم ہے تو آپ اسے کتنا شیئر کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پروبلم ہے تو آپ اتنا شیئر کر رہے ہیں یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں آپ کا کیا اس میں خیال ہے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر بیویاں بہت ڈومینیٹنگ ہو گئی ہیں اس معاملے میں کہ کتنی اسپیس آپ کے پاس فون ہے سلام علیکم ورحمت اللہ بہت سلام علیکم میری تقریبت ہے آپ اگر ٹی وی سے نہ سنیں تو ٹائم بھی سیف ہوگا آپ کے جب آپ کو سئی انداز سے سن پائیں گے پلیز میرے سوالی ہے ہم میری تقریبت دیس سال پرانی ہے ابھی بیٹھر سے پہنے میری حوائف کے تقل ہوئے اس کے ادرونکت ہے کہ آپ آپ نہیں دیتے پہ جی کیا نہیں دے سکتے آپ اس کا دیتے پہ اس لیے کہ آپ نے اپنا امیرے میں اب میرے گا آپ نے تو ٹی سال رنگ کے ساتھ سجارے تو مردر یہ کمسی بات کیا نہیں ملاند صاحب کہتے کے لئے کہ آپ اپنا امیرے کیا نہیں دے سکتے اگر آپ اپنا امیرے میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ کہتے کہ جی آپ امیرے میں اچھا آپ کا انتقال ہو چکا آپ کی امیرے میں تو کہتے کہ جی اس کا آپ کے لئے نام رہے میں تو آپ نے ان کا تیران نہیں دے اچھا دوسرا اور دوسرا سوال ہے کوئی دوسرا سوال میں رہی ہے کہ یہ جو آپ حشک کرو تو اس کے لئے والی ما اس کے لئے جو کہتے کہ والی ما آپ نے کرنا ہے تو اس کا کیا ساتھتے مدد یہ کیا کیا جوہاں دے کیا جوہاں دے اس کی کیا جوہاں دے ٹھیک ہے تو آپ رہے جی اگر آپ نہیں دے سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے نیکس پروگرام یہ کسی میں اگر آلی میں دین ہو ہاں کوئی آلی میں دین ہو کہ دونوں چیزوں تھا وہ آپ کو زیادہ بہتر جب پہ ایک چھوٹا سا جواب میرے پاس بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک متمین جواب آپ کو آلی میں دے دیں گے بہت شکریہ میرے بھائی سلامت رہی ہے ہمیں پاس کال دوسری تھی لیکن اب آئی دون نو تو یہ دو سوال تھے ہم کوشش کریں گے اپنے اس سوال کو آگے آپ کساک کال آرہے ہیں جی تھے لیکن میں خیال ہے دسکنیکٹ ہو گئی ہے اچھا میڈل میں آ رہی تھی سیکنڈ کال ہاں تو میں جو بات کر رہی تھی وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ میں ایک فیل کرتی ہوں بہت سی جگہوں پر صرف پرسنلی فیل نہیں کرتی ہوں بلکہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں بہت سے لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے میں اکیلے نہیں اس بات کو کر رہی ہوں اس لئے آپ کمنشن کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم میں جلد سے بول رہی ہوں جی سسسر فرمائی ہے مہترمہ ذاکرہ آپ کی شاکرہ ربن سے بات کرنا چاہتی ہوں جی فرمائی ہے چی جی فرمائی ہے میرا مطلب تینے کا تھا جیسے یہ کہہ ہی ہے کہ ہر گھر میں شیئرنگ کرنے چاہیے میں سوچی شیئرنگ سے بزارہ آج سے کی بچیوں کو نہیں ہے ٹاریویسی چاہیے ٹاریویس چاہیے یہ سب جیلٹ چاہیے جس کی وجہ سے جوائن سیمیلی سیسٹر جائے آگے چاہر نہیں پاٹا اگر بچے ہیں یہ سوچیں تھوڑے سے ٹارنے تو نہیں آکھل ایک بچے میں برداشت ہیم جی بلکل خطاب چکی ہے جی بلکل صحیح بات اور حاصل سے غضرگوں کے لیے اگرین مانیے میں آجے سے زیادہ بچے ہونے کے باوجود کیونکہ وہ ان کی فیلنگ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے کہ میں ہے مائی وائی مائی سار دنباس یہ لائف ہوتی ہے ان کی ماں باپ یا اور بھائی دائر یہ کچھ نہیں ہوتا یہ آج کر کے معاشرے بہت زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں کا بچوں پاسر ہوا ہے کیا ہوا ہے تردیر جہاں تک بھی کہتے ہیں آپ جو جنریشن ہیں اس میں تو پھر گئے لیکن آنے والی جنریشن نے مجھے بلکل نظر نہیں آتی کہ اس کسی کی کچھ فیلنگ بچوں میں ہے مائی وائی ایوان کے مائی کام بھی کرتے ہیں خدبت بھی کرتے ہیں ہل بھی کرتے ہیں جو جائن میلو سکٹر میں بچوں کو بھی ہل کرتے ہیں پھر بھی ان کو پسر نہیں آتا ہے وہ اپنی پرامیسی چاہتے ہیں اپنا اون ٹائم چاہتے ہیں جو ہونٹے دیووٹ تے اپنا ٹائم دوسروں کو نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو ان کے پر بوجھ رکھتا ہے ان کو اور یہ سب چھوٹے اس کے باؤجو جو آج کل الیدہ لیدہ رہ رہے ہیں مابا بہتر الیدہ رہ رہے اس کے باؤجو ان کو برداشت نہیں ہے یہ وہ ساف برداشت نہیں ہے ان کو اگر کوئی حافظہ ہو جائے گا کہ شاکرہ باجی مجھے بہت اچھی تاہاں جاتاں تھی شاکرہ باجی میں توپریز بول رہی ہے آپ اپنا اچھا بلکل پہچان گئی بلکل پہچان گئی بلکل پہچان بلکل پہچان گئی بلکل پہچان گئی تو اثر ہو جائے ان کو پر وہ تو دیکھیں وہ لیکن کسی قسم کا اثر ان کے پر خائل ہے ایسے بہت بڑتی ہے نمازی ہے پریدگار ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤ بلکل یہ بطا فاتح عمل اس دنیا میں بہت سے میرے سامنے ہوا ہے کہ جو اس طرح سے کردار نبھائے گئے ہم دعا کو ہے کہ پرگردگار ان کو ہدایت دے اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ اسی طرح کا ہو بس مولا آپ دعا کریے مولا سے ایک اللہ آپ کی ہر مشکلہ ساتھ کرے مولا مشکل کو شاہ کے ساتھ کرے شکریہ بہت شکریہ سلامت رہی ہے بہت شکریہ تفیق بہن آپ کی ظاہرے کے بات سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا لیکن ایسا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک جرنل بات اس ٹی وی سے یہ ہے کہ ماں ماں ہے باپ باپ ہے ٹھیک ہے نا لوگوں نے کسی نے بھی ڈائریکٹ آپ کی یہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے اگر کسی کو ماں باپ سے چھڑایا ہے کسی نے بھی کسی کو ماں باپ سے چھڑایا ہے تو اس میں بہت بڑی ذمہ داری بیٹے کے کاندھوں پر ہے بلکل بلکل صرف بہو پہ نہیں ہے بیٹے کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے چھوٹی کتابیں آتی تھیں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ٹائم کی کمی ہے میں اس کو شوٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ایک لڑکا ایک نوجوان اپنے باپ کے سے تنگ آ کر اس کو دریا کے کنارے لے جا کر پھیکنے والا تھا جب لے گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ادھر نہیں پھیک مجھے اس فاصلے پر جا کر پھیک دے تو اس نے کہا کہ بابا تم کیوں جگہ بتا رہے ہو اس نے کہا میں اس لیے جگہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہاں پھیکا تھا جب اس نے یہ سنا تو وہ لرز گیا اور گھر آیا کہل گا بابا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا تاکہ یہ بات ہمارے خاندان سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو جہاں بھی جس کی بھی زیادتی ہے پھروردگار عالم جو عادل اور منصف ہے وہ دیکھ رہا ہے کبھی ذمہ داری ٹوٹل کسی ایک پر نہیں آتی ہے ذمہ داری ہمیشہ دونوں کے کاندھوں پر آتی ہے اگر ایک شخص ملنا چھوڑ دے تو جس سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور دیکھئے کتنی مجلسیں ہم سنتے ہیں جس میں یہی ہے کہ اگر ماں خفا ہے یا باپ خفا ہے تو تمام عبادات میں سے کچھ نہ قبول ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں یہی دیکھنا ہے کہ کس کی طرف سے کیا نائنصافی ہے اور ماں تو بہت بڑا مرتبہ ہے اور باپ ان کی دعائیں چاہیے اور جو آپ نے جملہ کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ آج کل اتنا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا ماملہ بڑھ گیا ہے یہ ینگسٹرز بھی تو کبھی بوڑے ہوں گے نا اگر بوڑوں سے اتنی گھبرہت ہے تو ہم تو دعا مانتے ہیں کہ پروردگار آرام عمر طویل عطا کر عمر طویل کا کیا مطلب ہے عمر طویل جب عطا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد ہیلتی شیوز بھی ہوتے ہیں بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں تو کوئی بھی یعنی میں ایک بالکل جنرل بات اور ایک جنرل میسے یہاں سے دے رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہے اس سے ذمہ داری اپنی جگہ ہے اس میں آپ نہیں کوتا ہی کر سکتے اولاد کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے مگر ماں باپ کے حق کو آپ کبھی کم نہیں کر سکتے بلکہ ماں کی دعا کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جنت کی ہوا ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محروم کریں گے عبادات کا حاصل اور سمری یہی ہے کہ آپ خسن سلوک کریں اور خسن سلوک کے سرکل میں دائرے میں سب سے پہلے ماں باپ بے شک اور میری بہت دعا ہے بہت دعا ہے کہ جتنے بھی دل اس طرح سے دکھے ہوئے ہیں پروردگار عالم نیک توفی خطا کر اور جو میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہی تھی جس کے بعد یہ فون آگئے اور جو میں آپ وہ بات نہیں رہ گئی ختم کر دوں ایک منٹ کی بات ہے کہ دیکھئے ہم لوگ جب بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے درمیان ملتے ہیں تو آج کل جو ایک جنرل کومنٹ ہے جنرل کومنٹ ہے سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ عورت اپنے نزدیک اتنی مضبوط ہو چکی ہے جو بھی وجہ ہے اور کیوں مرد اتنے اپنے آپ کو پیشے کر چکے ہیں یعنی نوجوان لڑکے کیا مسئلہ ہے پڑھے لکھے ہیں جاپ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ جو کہیں وہ ہوگا ٹھیک ہے اگر ان کے پیرنٹس کو ضرورت ہے یعنی لڑکے کے پیرنٹس کو تو ہزاروں ایکسکیوزز ہیں اگر لڑکی کے پیرنٹس کو ضرورت ہے تو در ایس نو ایکسکیوز تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور جہاں لوگ محبت سے رہتے ہیں تھوڑا بہت تلخی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں کسی کی ماں باپ کی زیادتی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار عجر ہے ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اچھا کیا ہے اور دوسرا شخص پلٹ کے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے تو پریشان نہ ہوں خود مولا کائنات کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس سے ڈرو نیکی کرنے کے بعد یہ سوچو میں نے یہ نیکی اپنے خدا کے لیے کی ہے اور پروردگار عالم آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا جتنے بھی دکھی لوگ ہیں اور دکھی ماں ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان پر کرم کر ماں باپ کی ضعیفی پر کرم کر اگر ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں بارِ الہا ان کی روحوں کو خوش رکھ ان کی قبروں کو منور اور روشن رکھ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد دکھا اگر ہم کہیں کوئی چھوڑی سی بھی زیادتی کر رہے ہیں ہم اس سے دور رہنے کی اس سے بچنے کی توفیق قطع کرے اور جو سن رہے ہیں اگر آپ میں بھی کہیں کوئی ایسا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھوائیں اور ماں باپ کا دل دکھانے کا جو خدا نے رکھا ہے اوف تک نہ کہنا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اپنے آنی والی زندگی کے لیے اس اپنے رشتوں کو سبھال کر رکھنا ہے اور اچھا سا گزارنا ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ دعا بھی یاد رکھے کچھ جمعہ دین ہے نئے گیسٹرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی والسلام علیکم ورحمت